بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جی کوراڈرہ کو ہم نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے آج ہم سکھیں گے ایک کریکٹر کو ٹریس کرنا ٹھیک ہے جو ٹیکنیک میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ کوئی بھی کریکٹر کوئی بھی لوگو کوئی بھی ڈیزائن انشاءاللہ بنا لیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اب یہ جو کریکٹر لیا ہے میں نے کسی ویب سائٹ وغیرہ سے نہیں لیا یہ کریکٹر ٹھیک ہے ایک ویڈیو تھی میرے پاس ٹھیک ہے ویڈیو کو پاس کر کے اس کا میں نے سکرین شارٹ بنا لیا تھا آپ بھی کر سکتے ہیں مطلب کوئی بھی ویڈیو اگر آپ کو پسند آ دی کوئی کریکٹر کوئی چیز کو پسند آ گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا ہے آپ کے جو کی بورڈ پر سب سے اوپر جو بٹن ہے ایف ٹویل اس کے ساتھ ہے پرنٹ سکرین کا بٹن ٹھیک ہے اس کو ایک بردہ پریس کریں گے تو وہ اس کا سکرین شارٹ بن جائے گا اور یہاں کورٹ را کے اندر آ کر ہم پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر آ کر پیسٹ کر دیں گے اچھا اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں جی اچھا اب سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہاں ٹرانسپرینسی ٹو پر کلک کر کے ٹھیک ہے اس کو کر دیں ہم نے ٹرانسپرینٹ کر دیں یونی فارم ٹھیک ہے یہ دیکھے اسے بھی لکتا کہ ہمیں ڈسٹرپ نہ کریں اس کے کلر اور اس پر رائٹ کلک کر کے اس کو لاک کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ جب ہم اس پر ورک کر رہے ہوں تو یہ ہی لینا اپنی جگہ سے ٹھیک ہے سب سے پہلے ٹرانسپرینٹ کر لیں آپ نے اس کے بعد لاک کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے آپ شروع کرتے ہیں جی اچھا اب ہم نے یہاں سے لینا ہے جی پین ٹول ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ یہ اور یہ اس کے ساتھ ملا دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرنا ہے آپ نے شیپ ٹول لے کر ان سب کو سیلیکٹ کر سب نوڈز کو سیلیکٹ کر کے یہاں اوپر کر دیں گے آپ نے کنوا ٹو کر ٹھیک ہے آپ یہ سے ایک ایک کو پکڑ کر یہ ایڈجیسٹ کرتے رہے ہیں یہ ہوگی ایڈجیسٹ اس کو ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں جی اسی طرح اس کو کرتے ہیں ایڈجیسٹ ٹھیک ہے بہت باریکی میں نہیں جائیں گے تک ورنہ ہمارا ٹیٹوریل بہت لمب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ شیپ باب میں بنا لیں گے ہم ٹھیک ہے اس کو یہ ٹھیک ہے یہ اچھا اب یہ بال بناتے ہیں اس کے پین ٹول لے کر سوری اچھا اگر اس قسم کی پوزیشن آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے میں انڈو کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں یہ نلدیک لے کر آتا ہوں اپنا پین کا پوائنٹ تو یہ یا مائنس کے نشان آگے یہ ڈھلیٹ کر دے گا تو آپ نے اوپر میں آپ کو اس کے زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ پلاس مائن لکھا ہے ٹھیک ہے انچیک کر دینا ہے آپ نے اب یہ ڈھلیٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں کلک کر کے یہاں کلک کر دیں گے یہاں اور اس کے ساتھ ملا دیں گے اب دوبارہ شیپ ٹول لے کر ان سب کو سرائٹ کر کے کنوارٹ ٹو کر دیں گے اور پہلے کی طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسٹ کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ بھول ہو گئے ریڈی اچھا اب یہ تھوڑ سے رہ گئے اس کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو سیدھی لین ہی آئے ٹھیک ہے اس طرح کر کے اس کو یہاں ملا دیتے ہیں اور شیپ ٹول لے کر سب کو سرائٹ کر کے کنوارٹ ٹو کر یہ گئے اچھا یہ اس کو تھوڑا سا کر دیتے ہیں یہ پارٹ پیچھے چلا جائے گا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اب ہم اس کا فیس بناتے ہیں جی بہت سیمپل سا ہے بلکل ہی تھوڑا سا اڈجسٹ کر لیتے ہیں اس کو زوم کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر ہے صحیح رہا یہ آپ ٹھیک ہے پین ٹول لے کر ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیدھی لین ہی بنائے گئے نیو یہ دیکھیں اندر رکھنے آپ بالوں سے اندر رکھنے آپ نے اور ایسے ملا دینے یہاں سے شیپ ٹول لے کر پہلے کے ذرا ٹھیک ہے ان سب کو سیلیکٹ کر کے کر دیں گے جی کر بلکہ اس کو نیچے لانے کی ضرورتی نہیں ہے اس کو اڈجسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اندر رکھتے ہیں یہ ہو گیا یہ کچھ ہلکی سی اڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے اس کی یہ ہو گیا اچھا ہم اس کے آئیز بناتے ہیں یہاں سے ایلس ٹول لے کر چھوٹی سی آئیز بنا لیتے ہیں اس کی اور اس کے اندر کر دیتے ہیں بلک کلری کر دیتے ہیں برون بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور ایک اتناہ رکھ لیتے ہیں تھوڑا سی چھوٹی کر لیتے ہیں اس کو اچھا جہاں سے آپ ہم نے ہم نے فری ہینڈ ٹول لے لے آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کا ہو گیا ماؤتھ ہو گیا اس کا یہ اب جہاں تھے شیف ٹول لے کا اس کو سیلیٹ کر کے کر دیں گے کر 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 آج اچھا اب ان تین لینوں کو سیلیٹ کر کے اس کے ہم بڑھا دیتے ہیں جی اس کے ویڈ تھوڑا سی بڑھا دیتے ہیں تھری کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے اپنے اپنے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے پریس کر کے اس کے جو ہے لائن کیب اس کو راؤنڈ کر دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ ہو گیا اب اس کی ٹھیک ہے اب ہم نیچے کا پارٹ بنا لیتے ہیں کٹرنگ بعد میں کریں گے ہم اس کی دوبارہ لیں گے پین ٹور دیکھ جی اوہ یہ شیپ بنا لگ سوری اس پوائنٹ کو آپ اس ملا دیں گے یہاں دوبارہ لیں گے شیپ ٹول کر دیں گے اس کو کر ہوں یہ ہو گیا جی تھوڑا سوپر کر لیتے اس کو اور اس کس کر لیتے جی اس کس یہ ہو گیا اب اس کا نیچے کا جو پارٹ ہے اس کو کر تے تھوڑا س اس کو بھی ایج کر لیتے جی یہ اس کو کر کر دیتے جی یہ ہو گئے جی با جی اس کا آخری حصہ یہ اوپر سے شروع کریں گے اور یہ آپ سے ملا دیں گے شیپ ٹول لے کر ان سب کو سیلیکٹ کر 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 دیں گے کر نیچے لیں گے اس کو یہ نہیں چلائیں لائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ گھڑا رہے اس کو نیچے لے آتے ہے آتے با جی اب اس کے ہم ہینڈ بنا لیتے ہیں جی پین ٹول لے کر یہ دیکھ لیتے شیپ لے لے اس کو بھی کرب کر دیتے لاتے ہیں سب کو اب ہم کریں اچھا اب ہم نے اس کو ان لاغ کر دینا ہے ان لاغ کر کے اس کے ٹرانسپرنسی ہم نے کی تھی اب اس کے ٹرانسپرنسی ختم کر دینا نارمل پوزیشن ملے آئیں گے اب کریں گے اس کے اندر کلر ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ہم نے یہاں سے آئی ڈروپر ٹرول لینے اور جس کا ہیر کلر ہے ٹھیک ہے یہاں کلک کر کے اس کے اندر فیل کر دیں گے ٹھیک اور یہاں فیل کر دیں گے ایک ہی کلر ہے اس کے اندر یہاں فیل کر دیں گے اچھا دوبارہ آپ شفٹ کی پریس کرنے یہ دیکھ ہے آئی ڈروپر ایکٹیو ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے یہ کلر پک کر کے اس کے اندر کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم نے اس کو سیلیٹ کرنے ان کا بالوں کو ٹھیک ہے یہ بال جو ہے بلکہ یہ بالوں کو اور جو اس کا ماؤت ہے ان کریں گے ٹھیک ہے اور یہ سے آئی ڈروپر لے کر یہ گرین کلر لیں گے فیل کر دیں گے اچھا ایک تھوڑ سی یہ دیکھ یہ لائٹ سا کلر ہے یہ بھی دیتے ہم پہلے ہم اس کا فیل ختم کر دیتے لیفٹ کلک کر اس کی فیل ختم کر دیتے لائل ٹھیک ہے اور ڈبل کلک کر کے اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں اب جبارہ لیں گے جی ہم سمار فیل ٹھوٹ ہے اس کو تھوڑا سا جیٹ کر لیتے دبل کلک کر کے نو تک یہ پوائنٹ ہمارا نہ ہلے صرف یہ پوائنٹ ہلے اور یہ آگے کچھ آپ کر دیتے باز جی ٹھیک ہے اب ہم نے دینا یہ سمار فیل ٹو اس کے اندر فیل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو سیلیٹ کریں گے آئی ڈروپ ٹول لے کر وہ گرین کلر اس کے اندر اور یہ شفٹ کی پریس کر کے یہ لائٹ کلر یہ پک کر لیں گے اور اس کے اندر فیل کر دیں گے یہ دیکھ جی بعد اس کے آؤٹ لائن ختم کر دیں اس کا سیلیٹ کر کے رائٹ کلک پہ آؤٹ لائن ختم کر دیں گے آج جی اب بار ہی آتی جی اس کے اندر بھی فیل کر نے کی آئی ڈروپ ٹول لے کر یہ کلر لیں گے اس کے اندر فیل کر دیں گے اور اس کے اندر شفٹ کی سے جی سکین والا کلر پک کر لیتے یہ ہینڈ کے اندر اور اس ہینڈ کے اندر اچھا جی اس کے پاس ہم نے پھر شیڈن کر نی ہے یہ آئی ڈروپ لے کر یہ بلائک کلر لے آئی ڈروپ لے کلر لے کلر 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 لے کلر لے لے کلر اس لے کلر شیفٹ کی اس کو سیلک کر 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 آرڈر بی آف پیج چلے گی اچھا اب ہم نے یہ دیکھ یہ نیچے والا پار سمیت ان سب کلر کر نی یہ رہ گیا سیلک کر کلر آرڈر بی آو پیج یہ دیکھ جی اس کو سیلک کر شیفٹ کر کلر آرڈ لائن ختم کر دیں گے اس کو اندر کی طرف لے آتے ہیں تھوڑا تھا بعد اس کی آرڈ لائن ختم کر دیں گے جہاں اچھا یہ دیکھ آئی ڈروپ لیں گے یہ ہاں ڈار کلر ہے یہ دیکھ اندر کی طرف یہ پک کر لیں گے اور اس کے اندر فیل کر دیں گے رائٹ کلک کر آؤٹ لائن ختم کر دیں گے یہ کام ہو گیا یہ ہمارا اب اس کے آؤٹ لائن ختم کر دیں گے یہ ہو گئی آر ہینڈ کے آؤٹ لائن ختم ہوگی اب ہم اس کے اندر کرتے شیڈن ٹھیک اب اس کے اندر شیڈن کرنی ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے یہ ہے بی سپلائن ٹول بی سپلائن ٹھیک ہے یہ لے لیں گے اور یہ دیکھ دکھاتا ہوں کیونکہ یہ خود ہی راؤ ہوتا جاتا یہ ٹول بہترین ٹول ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ نے شیئی منا لینے ہے اور ملا دینے آپ میں ٹھیک ہے شیئی ٹول لے کا تھوڑ سی جگہ کو سی ٹ کر لے دی ہم تا کہ یہ آج ہو جائے باز جی اچھ اب ہم نے یہ ہم سے لینے دار کلر لینے آئی ڈراپر ٹول لے کر یہ دیکھ یہ شیڈنگ کا ڈار کلر ہے یہ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر کر دیں گے فیل ٹھیک ہے اور رائٹ کلک سے اس کے آؤٹ لائن ختم کر دیں گے اب ہم نے جانا ہے اگر آپ کے پاس پرانا ورز ہیں تو آپ جائیں گے bitmap اور converter bitmap کریں گے میرے پاس نیا ورز جانے تو میں effect اندر ہوں گا اور یہاں سے bullard اور gaj ان pullard ٹھیک ہے آپ بڑھا دوں گا اس کا radius ٹھیک ہے اور کر دیں گے اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر رائٹ کلک کر کے پاور کلپ ان سائٹ اس face کے اندر ٹھیک ہے کچھ اس طرح کر دیں گے یہ دیکھ مزید تھوڑا سا ہلکا کر لیتے ایڈ میں جا کر تھوڑا سا مزید اور ہلکا کر effect bullard gajan bullard تھوڑا سا مزید ہلکا کر اور اوکی اور finish ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اب اس کے شرٹ کے اندر بھی ہم کر دیتے ہیں شیڈنگ دے دیتے ہیں یہ دیکھ ہے آج میں کر کر ہمارا زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کر دیتے یہ دیکھ آئی ڈروپ ٹول لے کر یہ ڈار گر انگلر یہ لے لے گے اس کے اندر فیل کر دیں گے ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے آؤٹ لائن ختم جانے ہم نے یہ افیکٹو اندر بولر گائین بولر اور اوکے کلک تھوڑا سا کم کریں گے اس کا سائے تھوڑا سا کم تھا نا اس کا سائے تھا بڑا اوکے کر دیں گے اور رائٹ کلک کر پاور کلیپ انسائیڈ اور اس کے اندر فیل کر یہ دیکھیں جی اچھا نیچے بھی تھوڑا سی شیڈ دی 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 ہیں بات زیادہ کرتے یہ دیکھیں یہاں پر ہلکا سا گھرے کلر تھا وہ گھرے کلر کر دیتے ہمارا ٹیٹوریہ ہو رہا ہے بہت لمبا ٹھیک ہے یہاں سے آئی ڈروپر لے کر گھرے کلر یہ پک کر تے اس کے اندر فیل کر دیتے اور رائٹ ٹلک سے آوٹ لائن دوبار کم کرتے ہیں سائز کے حساب سے آپ نے کرنا ہے اس کا سائز کم بات کلک پاور کلپ اندر بات دوستو رائٹ کلک سب کسیل کر کسیل اس کو کسیل کر کسیل آوٹ لائن فتم کر دی دی اور یہاں آوٹ لائن کھڑی اس کو بھی ختم کر دیں گے اس لیکن ہے اس طرح آپ نے یہ دیکھ گئے یہاں اگر شیڈ دی تو اس طرح دے سکتے ہیں اس کے ٹانگ کے اندر بھی اس طرح سیم شیڈ دیں گے اچھا پیس ہم بیک گرون بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر کر دیتے ہیں ریڈ کلر یہی کلر کر دیتے ہیں اور اس پر رائٹ کلک کر 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 آرڈر ٹو پیج ٹھیک ہے اس کو کرتے سائیڈ پر ٹھیک ہے اور شیفٹ پلس ایف ٹو پول سکرین ٹھیک ہے دوستو آگ جو ٹوٹوریل تھا وہ ریڈی ہے ٹھیک ہے ہمارا کریکٹر تیار ہو گیا اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند دیئے کچھ نیا آپ لوگ نے سیکھ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک ایکن پر ضرور کلک کریں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے اور نئے